ہی علم صلی اللہ ہی علم صلی اللہ ہی علم صلی اللہ ہی علم صلی اللہ فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے کہا کہ جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے شیطان کی انکار کی وجہ بیان کی کہ ابا عوستق پراوجہ نمیل کافرین کے شیطان نے تکبر کیا اور انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے کے معاملے میں حسد کیا اس نے شیطان سے آدم سے شیطان نے حسد کیا اور اللہ بالعالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی اور تکبر کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بالعالمین کی سب سے پہلی نافرمانی کائنات کے اندر وہ حسد کی وجہ سے ہوئی یعنی حسد کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو آسمانوں پر اللہ بالعالمین کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کے معاملے پر سب سے پہلا جو گناہ آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد کی وجہ سے حسد کی بنیاد پر کیا گیا اسی لئے حسد کی بیماری کو حسد کو اسلام نے شریعت نے بڑا مسموم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حسد سے پریز کرنے حسد سے بچنے کی ہت درجہ تعلیم اور تاقید کی اسلام نے اللہ نے کہا کہ حسد کی بنیاد کی وجہ سے شیطان نے اکار کر دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور وجہ آدم کی فضیلت کی بیان کی ایک وجہ تو عیب تھی دوسری وجہ سجدہ کرنا تھا فرشتوں کا تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَوَا سَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلْ لَا بِنْهَا رَوْدَنَ حَيْدُ شِئْتُمَا اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر آرام کے ساتھ کھاؤو اور پیو جہاں سے تم کھاؤ اور پی سکتے ہو وَلَا تَقْرَبَا اور اس درخ کی خریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے یہ تیسری وجہ آدم کی فضیرت کی اللہ نے بیان کی کہ آدم کو اور آدم کی بیوی حوا کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے بسنے کے لئے جنت کی اتر مقارنہ جا کیا یہ فرشتوں کے مقابلے میں آدم کی ایک اور فضیرت اللہ نے بیان کی کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جنت کی اندر ان کو رکھا لیکن جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کو یہ بھی تاقید کی کہ جنت کی جس پھل سے چاہو کھا سکتے ہو جہاں سے چاہو کھا اور پی سکتے ہو لیکن سوائے اس درخت کے اس درخت کی تو تم قریب بیمہ جانا نہ جانا اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے اس کا پھل کھاؤ گے تو تم پھر ظالموں میں سے حرام کر دیا تھا اب یہ درخت کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم پر حرام کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو اس کے قریب نہ جانے کارکم دیا تھا اس درخت کی سراحت کبھی قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر موجود نہیں بڑا مشہور یہ چیز ہے کہ یہ گندوں کا یا کیوں کا درخت کا تھا لیکن ایسی کوئی سراحت کے ساتھ دلیل قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر اتنے وارد نہیں ہے کہ یہ درخت کسی مخصوص چیز کا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک درخت تھا جس کو آدم کو کھانے کو منا کیا گیا تھا ہمارا ایمان پر یہی ہونا چاہیے وہ درخت کون سا تھا کیسا تھا اس کو معلوم کرنا اس کو معلوم کرنے کہ نہ ہمارے لئے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمارے لئے اس کے اندر کوئی علم کی کوئی چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے اس طرف کے قریب جانے سے منا کیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں کو آدم اور آدم کی بیوی کو جنت کی اندر شیطان نے ورغلایا ان کو ان کے اندر وسوسے ڈالے ان کو بیگایا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا اور اس سے ان لوگوں کو نکال کر باہر کر دیا یعنی جنت کی اندر اس میں آدم اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا شیطان نے ان دونوں کے دلوں کی اندر وسوسے ڈالے ان کو بیگایا ان کو بھسلایا اور جنت سے ان کو نکال دیا پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ تم باز ایک دوسروں کی ایک دوسروں کی دشمن ہو اور تم زمین پر ایک مدد کے لیے آرام سے رہنا تمہارے لیے ہے اور زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ہے یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم اور ہوا کو شیطان نے ورگلایا ان کو بھیکایا اب یہ بھیکانا اور ورگلانا کیسے ہے کہ جسمانی طور پر جنت میں جا کر شیطان نے آدم اور ہوا کو بھیکایا یا ان کے دلوں کی اندر وسوسیں ڈالے یہ بھی کئی صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی اندر یا حدیث کی اندر وارد نہیں ہے لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ شیطان نے آدم اور ہوا کو ورگلایا مختلف قسم سے مختلف دلیلوں سے مختلف تعویلوں سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورسی کرنے ایک پر من دونوں کو بھارا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعویل کرنے کا بھی گناہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے اندر تعویل کرنا اس میں تحریف کرنا اس میں اپنے عقل کے ذریعے گھوڑے دوڑانا یہ بھی شیطانی عمل ہے اور شیطان نے سب سے پہلے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مقاملے میں اپنے ذہن کوشنے چلایا اور یہ بات اس نے کہی کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا اور یہاں بھی شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف مختلف ذہنی اور دواغی تعویلوں کے ذریعے آدم اور حوا کو بہکایا اس لئے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی خلاف واضح کرنا یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اندر تعویل کرنا قرآن کی آیتوں کے اندر مختلف ہلوں اور بہاروں سے تعویل کر کے قرآن اور حدیث کے مطلوب اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرنا یا قرآن اور حدیث کو اپنی نفستانی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ ایک شیطانی عمل ہے ایسے لوگ ایسے مسلمان جو قرآنی آیات کو اپنے نفستانی خواہشات کے مطابق ڈھال کر لوگوں کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں الدرحقی قرآن وہ شیطانی عمل کرتے ہیں کیونکہ شیطان یہ وہ ایسا پہ واحد شخص تھا جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر اپنی دیوام کو دوڑا کر اس کے اندر تعویل کرنی چاہیے تو اللہ نے کہا کہ ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا بھیکایا اور جنت سے ان کو نکال دیا اللہ رب العالمین نے پھر ان آدم اور حوہ کو بھی جنت کی اندر سے نکال دیا اور کہا کہ تم زمین پر رہو زمین پر ایک مقدر تم رہو گے اور زمین کی نیواتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے پھر اللہ نے کہا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کے ذریعے اوروں نے توبہ کی پھر اللہ نے کہا کہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا آئے اللہ تعالی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اپنے گناہ جان کو احساس ہوا تو آدم نے اپنے رم سے سیکھے ہوئے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ سلام کو توبہ کرنا سکھایا اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا اور استغفار کرنا سکھایا پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تمام لوگ زمین کے اندر رہو جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آجائے جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آجائے اور جو کوئی آدمی میری ہدایت کی پیلوی کرے اس کے لئے کوئی رم نہیں ہے اس کے لئے کوئی فکر نہیں ہے پھر اللہ نے کہا اور جو لوگ کفر کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم عنہ صلی اللہ سلام کو توبہ اور استغفار کرنا سکھایا اور توبہ کے کلمات بھی اللہ رب العالمین نے سکھائے دعا سکھ لائی کہ ربنا غلم نا انفسنا و ان لم تغفر لنا و تحم نا لنکون نا من خاصرین اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو حوظہ کو دعا کا طریقہ اور دعا کا قرینہ دعا کا سریقہ سکھ لائیا غلطی ہو جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا برحال آدم علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا لیکن توبہ کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے آدم اور حووہ کو جنت کے اندر نہیں رکھا بلکہ ان کی توبہ تو قبول کی دی لیکن توبہ قبول کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم و حووہ کو زمین پر اتارا اور زمین پر اتار کر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی آدم و حووہ اور آدم کی تمام اولاد کے لئے کہ اگر تم کو جنت کے اتر جانا ہے تو میری ہدایت اور میری شریعت کی پیروی کرنے تم پر ضروری ہے جو کوئی آدمی میری ہدایت اتباع کرے گا میری اتعاد کرے گا میری رسولوں کے بیغام کو مانے گا وہی آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیج کر آدم کے اولاد کے لئے ہمارے آپ کے لئے شرط کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا گفر کرے گا اللہ نے آدم کی ایسی اولاد کے لئے جہنم کی خوش ربی سنائی اور جہنم کا عذاب ان کے لئے بتایا اور کہا کہ اولائی اصحاب النار وہ لوگ جہنمی ہیں امیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کی اندر ڈالے اور جلائے جائیں گے اس آیت کا یہاں پہ یہاں پر اس رکوع کا خاتمہ ہوا اللہ رب نے آدم کی دخلیق کا مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور فرشتوں کے مقابلے میں آدم کی جو فضیلت اللہ نے بیان کی اس کا بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اللہ رب العالم سے دعا رب العالم دماغ کو پر عالم مجید کی آیات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق رتا فرمائیں آمین سبحانت اللہ وحمد اشہر واللہ الہ الہ استغفیر وکا بہتوب ویلائی سبحانت